بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی میں رجمول حسن باجوا ہوں آپ کو ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر خوش آمد ہے ناظرین اکرام جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اب سے کچھ دیر پہلے پانچ سات منٹ پہلے عمران خان کی ایک انتہائی اہم ترین اور شاندار اور ایک بڑی تقریر ختم ہوئی ہے عمران خان نے آج کی تقریر میں وہ راز بھی کھول دی ہیں جو آج سے پہلے نہیں کھولے گئے وہ باتیں بھی بتا دی ہیں جو آج سے پہلے نہیں کی گئیں مطلب آپ اس بات سے مثال لیجئے کہ جب عمران خان کو وزرعظم ہاؤس سے نکالا گیا تھا جب رجیم چینج ہوا تھا نوپریل کی رات جب عمران خان وزرعظم ہاؤس سے نکلے تھے اس کے بعد بھی عمران خان نے غصے میں بڑے بڑے جلسے کیے بڑی بڑی تقریریں کی قوم سے بڑی بار خطاب کیا لیکن اس میں بھی وہ باتیں نہیں کی گئیں جو آج کی تقریر کے اندر بتا دی گئیں ہیں آج کی تقریر کے اندر وہ جو بند کمروں کے اندر باتیں ہو رہی ہوتی تھیں وہ جو ڈسریان میکرز پاور کوریڈورز کے اندر ڈسریانز لے رہے ہوتے تھے خاص طور پر ہمارے ہمسائے سے چالیس ہزار لڑاکہ لوگ جنہیں آج ہم جو ہے نا وہ دہشتگرد کہہ رہے ہیں وہ کس طرح سے پاکستان کے بارڈرز تک پہنچ گئے سردیوں میں کیا ہوتا رہا دو تین مہینے سے کیا پلاننگ چل رہی تھی میں عمران خان کی گمڑ جانے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں پرٹیکلرلی اس میٹر کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ وہ لوگ ہمارے بارڈرز تک کیسے آئے یہ باتیں بھی عمران خان نے بتا دی عمران خان نے دو جرنیلوں کو نام لے کر نام لے کر غدار کہہ دیا ہے وہ دو جرنیل کون ہیں جنہیں عمران خان نے غدار کہا ہے اور کس وجہ سے کہا ہے یہ وجہ بھی بتائی ہے اور وہ جو اندر باتیں ہو رہی تھیں اس کے بارے میں جو ہے وہ ناظرین اکرام عمران خان نے تفصیلاً جو ہے نا وہ اس بارے میں بات کر دیا یہ کیاون منٹ کی تقریر تھی اور میں کچھ باتیں عمران خان نے کھلے لفظوں میں کی اور کچھ باتیں چھپے لفظوں میں کی جو چھپے لفظوں میں کی وہ پیغام پنچانا کہاں پہ مقصود تھا اور وہ کیا پیغام گیا یہ بھی میں نے آپ کے سامنے جو ہے نا وہ رکھتے نہ ہیں میں کوشش کروں گا اس اکیون منٹ کی تقریر میں سے اہم ترین پوائنٹ سکلے پانچ سات منٹوں میں آپ کے سامنے رکھتے ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ عمران خان نے کیا باتیں کی اور جن چیزوں پہ وہ انہیں نے ذرا چھپے لفظوں میں بات کی وہ باتیں کیا تھی تو یہ اکیون منٹ کی تقریر عمران خان جب جو ہے نا ان کا یہ خطاب شروع ہوا تو عمران خان صاحب کو ہم نے شدید غصے میں دیکھا اور مطلب وہ غصے میں ان کے ان کے چہرے سے جب عمران خان صاحب ریلاکس ہو کے تقریر کر رہے ہوتے ہیں اور جب انہیں کس چیز کا غصہ ہوتا ہے وہ نظر آجتا ہے اس لیے وہ بہت بار ہزار و بار تو قوم سے خطاب کر چکے ہیں پتہ چال جاتا ہے آج غصے میں تھے اس کی وجہ تھی پچھلے دو تین دن سے عمران خان صاحب کو بار بار ٹارگٹ کیا جا رہا تھا کبھی کہا جا رہا تھا یہ جو پشاور والی دہشت گردی ہوئی ہے یہ عمران خان نے کروائی ہے کبھی یہ کہا جا رہا تھا کہ اس کا بینیفیشری عمران خان ہے کبھی یہ کہا جا رہا تھا کہ عمران خان نے معاہدے غلط کی ہیں کبھی یہ کہا جا رہا تھا کہ ہمارے ہمسائے کابل گورنمنٹ کے اندر جو جو کچھ ہوا عمران خان کی وجہ سے ہوا جنرل فیس کی وجہ سے ہوا اور یہ بہت ساری چیزیں کہی جا رہی تھی تو عمران خان جو ہے نا وہ چپ تھے دو تین دنوں سے مدھ پشاور واقع کے ابھی اللہ معاف کرے لاشے بھی نہیں اٹھائی گئی تھی تب سے جو ہے نا وہ عمران خان کے اوپر الزام تراشی کی جاری تھی تو عمران خان چپ تھے آج اس کا جو ہے وہ عمران خان نے جواب دیا ہے جنرل فیس کا نام بھی لیا باجوا کا نام بھی لیا اور جنرل ندیم انجم صاحب کا نام بھی لیا جو اس وقت حاضر سرویس آئی ایس آئی چیف ہیں تو میں شروع سے شروع کرتا ہوں جہاں سے عمران خان نے شروع کیا سب سے پہلے عمران خان نے پشاور واقع کے اوپر دکھ افسوس کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ جو امن و امان کی صورتحال ہے اس کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کیا بگڑی کیا کیوں ہیں اس کے لیے وہ پیچھے تاریخ میں لے گئے اور انہوں نے بتایا کہ کیسے ہم نے یہاں سے لڑنے کے لیے لوگ وہاں پہ بھی بھیجے تھے ریشین سے لڑنے کے لیے امریکہ کے کہنے پہ اور پھر انہوں نے بتایا کہ پھر اس کے بعد ہم نے کیا کیا کہ جب امریکہ سے لڑائی شروع ہوئی تو ہم نے انہوں نے کہا نہیں نہیں اب یہ جو ہنا وہ دہشت کر دی آپ نے ان سے نہیں لڑنا ہے تو یہاں سے معاملہ خراب ہوا ہم نے ان کو اپنے خلاف کر لیا یہ پرانی کہانی ہے عمران خان بار بار سناتے رہتے ہیں سب کو اذبر یاد ہے اس لیے میں یہاں سے نکلوں گا سیدھے کام کے بات کروں گا عمران خان کہتے ہیں مجھے چونکہ اس بیک گراؤن کا پتہ تھا مجھے یہ ان ساری چیزوں کی پتہ تھی اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ سردیاں انتہائی اہم ہیں کیونکہ جب قابل گرے گا فال آف قابل ہوگا تو اس کا امپیکٹ پاکستان کے اوپر آئے گا کیونکہ پاکستان کے اندر سے بہت زیادہ لڑنے والے جو دہشتگر تنظیمیں ہیں وہ وہاں پر اپنے خانانوں کے سمیت سمیت بیٹھے ہیں اور اگر وہاں پر خانہ جنگی لگ گئی تو اس خانہ جنگی کے اثرات پاکستان کے اوپر آئیں گے کہتے ہیں کہ بڑا شکر ہوا کہ خانہ جنگی نہیں ہوئی اور عام سے جو ہے نا وہ انہوں نے فوج نے سرنڈر کر دیا یہ جو وہاں کے لوگ تھے وہ سامنے آگئے اور انہیں گورمنٹ سنبھال لی اس کے بعد اصل گیم شروع ہوئی عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جب یہ سب کچھ ختم ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے چالیس ہزار لوگ ہمارے پاس ہیں خاندانوں کے ہم انہیں واپس بھیجنا چاہتے ہیں اب سنیے گا بہت امپورٹن پوائنٹ عمران خان نے آیا یہ وہ پوائنٹ ہے جو اس سے پہلے نہ کسی تقریر میں نہ کسی جلسے میں نہ کسی جگہ پر عمران خان نے کہا آج پہلی بار بتایا عمران خان نے اس بارے میں تو وہ کہتے ہیں جی چالیس ہزار کے قریب وہ لوگ تھے جنہیں وہ واپس بھیجنا چاہتے تھے یہاں پر پاکستان کے اندر جنہیں ہم دہشتگرد کہتے ہیں یہاں پر جس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو سٹیٹ انہیں دہشتگرد سمجھتے ہیں عمران خان کہتے ہیں کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ واپس آجے ہم یہ چاہتے تھے کہ انہیں کس طرح سے ہم لے کر آئے ریہاب کریں گے یہاں کی امین ایس کے ساتھ معاہدات ہوں گے کیا ہوں گے کس صورت میں انہیں واپس لے کر آئے نا مطلب لے آتے ہیں باتچیت کرنی پڑے گی چیزیں دیکھنی پڑے گی اور اس کے بعد انہیں واپس جو ہے نا وہ لے کر آ جائے گا کہتے ہیں ایسی صورتحال کے اوپر اس کے اوپر عمران خان کہتے ہیں کہ جنرل فیس کو تبدیل کیا گیا جسے میں سمجھتا تھا کہ بیسٹ منٹو پوفارم دا ڈیوٹی ہے اور جنرل ندیم انجم یہاں پر انہیں جنرل ندیم انجم کا ذکر کیا کہ جنرل ندیم کو جو ہے وہ لے کر آیا گیا اس پہ عمران خان کہتے ہیں کہ ایک ملاقات میں باجوا تھے اور ندیم انجم تھے اور اس بارے میں جو ہے نا وہ بات ہو رہی تھی کہتے ہیں یاد نہیں ہے ندیم انجم تھے یا جنرل فیس تھے بات چیت ہو رہی تھی کہ کیا کرنا ہے اب یہ سارا پروسس وہیں پہ موجود تھا نہ ریہاب کی بات ہوئی تھی کہ ان کو کیسے لے کر آنا ہے لے کر آنا ہے نہیں لے کر آنا ہے کیا کرنی ہے کیا چیزیں کرنی ہے ابھی یہ بات ساری پروسس کے اندر تھی کہ رجیم چینج کر دیا گیا عمران خان کہتے ہیں کہ میں نے جنرل ریٹائر باجوا کو بار بار سمجھایا کہ اس سے نقصانات کیا ہوں گے جب میں کہتا تھا آن ریکارڈ ہے یہ ساری چیزیں کہ سردیاں ایمپورٹنٹ ہیں سردیاں ایمپورٹنٹ ہیں سردیاں ایمپورٹنٹ ہیں پاکستان کے لئے انتہائیاں ہمیں میں نے شوقت ترین کو بھیج کے بتایا کہ پاکستان کی اکانومی بھی ہو جائے گی کلیش کر جائے گی اور وہاں سے بھی جو ہیں وہ لوگ آ جائیں گے ہم کیا کریں گے تو انہیں کہتے ہیں جب ہماری گورنمنٹ چلی گئی یعنی کہ میں وہاں سے چلا گیا اس کے بعد یہ سب کچھ ہوا یعنی کہ کہنے کا مطلب ہے اب سوال اب یہاں پر عمران خان چوب کر گیا اور انہیں اس بارے میں نہیں بتایا لیکن سوال بنتا ہے کہ وہ جو چالیس ہزار لوگ جو وہ ہمارے ہمسائے کابل گورنمنٹ بھیجنا چاہ رہی تھی ادھر جنہیں ہم دہشتگرد کہتے ہیں خاندانوں سمیت وہ تھے پھر ان کا کیا بنا کیا ان کو پاکستان لے آیا گیا کیونکہ یہاں پر عمران خان چوب کر گئے کہ بھئی وہ اس طرح سے نہیں لے کے آئے گئے یہاں پر آگے پر عمران خان لنگ کر کے کہتے ہیں پھر وہ اپنی تقریر کے اگلے ساتھ ہی وہ بتاتے ہیں کہ پھر جب سواد کے اندر چیزیں ہونی شروع ہوئی تو ہمارے آئی بروز کھڑے ہوئے اور ہم نے کہا کہ ہمیں بریفنگ دیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے یعنی کہ ان کا اشارہ تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا وہ لوگ یہاں پر آ تو نہیں گئے ہیں اس کے اوپر جو ہے نا وہ عمران خان نے بات کی عمران خان نے آج یہ بھی کہا کہ اگر اگر یہ دہشتگردی کے ذمہ دار ہم ہیں تو ہمیں بتایا جائے کہ ہمارے دور کے اندر کیوں نہیں ہوئی ہمارے دور کے اندر دہشتگردی کیوں نہیں ہوئی آج کیوں ہو رہی ہے اس کے اوپر ناظرین اکرام جو ہے نا وہ اب یہ جو بات کی گئی ہے نا ناظرین اکرام یہ جو بات کی گئی ہے یہ بڑی 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 امپورٹنٹ ہے اس کا مطلب ہے یہ بات تو سبج میں ہی کہ کچھ لوگوں نے وہاں سے یہاں پہ آنا تھا یہ بات تیت چل رہی تھی یا ہو رہی تھی اس کے اوپر مطلب کوئی اندازہ نہیں تھا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں نا وہ کیسے چلیں گی ابھی مجھے پتا ہے ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے لیکن میرے پاس بہت ساری چیزیں ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے اور ٹھیک ہے اس کے بعد عمران خان کہتے ہیں دو جرنیلوں کو انہوں نے غدار کہا ایک انہوں نے کہا کہ پہلا اس ملک سے غداری کی جنرل مشرف نے ان لوگوں کو این آر او دے کے اور دوسری جرنیل باجوا نے این آر او دے کے غداری کی کیونکہ ان لوگوں کو جن کو بٹھایا گیا انہوں نے کیا کر لینا تھا اور ان کو کیوں بٹھایا گیا اور کس طرح سے بٹھایا گیا اور یہ کس لیے سے جو ہے نا وہ یہاں پر جو ہے نا وہ لائے گئے ان کا کوئی مقصد نہیں تھا ان کے پاس کون سی ایسی چیز تھی جو ہے نا وہ جنہیں یہاں پر جو لا کے بٹھایا گیا ابھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اور خدا نہ خاصتہ جو ہے نا ایک بڑا دہشتگردی کی ویو آ سکتی ہے اس کے بعد عمران خان نے یہ بھی بتایا کہ اب تین پلان بنائے گئے ہیں اگین نمبر اے نمبر ون سلمان تاثیر جیسا والا معاملہ مذہبی انتہا پسند ہے انہیں کہا جی نمبر اے میں نے وہ چار لوگوں کی وڈیو ریکارڈ کرائی اے کو ناکام کیا پھر بی یہ مذہبی جو انتہا پسندی والا وہ میں نے پہلے سے بتا دیا تھا میری جان بچ گئی وہ بھی ناکام ہوا اور اب تیسرا جو عاصف زرداری صاحب والا وہ کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی عاصف زرداری صاحب کہنے جی کچھ سالڈ کہتے ہیں میرے پاس اتنی سالڈ انفرمیشن ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ جنسی کے کون سے لوگ ہیں جو دہشتگردوں کے ساتھ رابطے میں یہ بہت خطرنا بہت 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 خطرناک بات ہے عمران خان نے کہا کہ میرے پاس اتنی پکی اور سالڈ انفرمیشن ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو وہاں سے رابطے میں ہیں اور انہیں فنڈنگ جو ہے وہ عاصف زرداری صاحب کر رہے ہیں یہ بھی ناظرین کرام آج جو ہے نا وہ رکھا گیا انہیں کہا جی میں بڑا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اس کو عدالت میں میرے ساتھ کھڑا کرو میرے پاس پوری کتاب ہو گئی یعنی کہ عاصف زرداری صاحب وہ کہتے ہیں جو میری ریپوٹیشن خراب ہوئی میں ان سے پوچھوں گا کہ اس کی تو ریپوٹیشن ہے ہی نہیں ہے پھر اس گورنمنٹ کے انہیں بات کی کہ ڈالر نوے روپے بڑا ہم کیسے ذمہ دار ہو سکتے ہیں دہشتگردی کے ہم کیسے ذمہ دار ہو سکتے ہیں کرفن کیسے آپ نے قتم کیے گیارہ سو بلین آپ نے بڑھایا دو غدانوں کی بات آپ نے بتا دی انہوں نے کہا کہ تباہی انہوں نے کی اور ڈال ہم پر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ بات جو ہے نا وہ کی گئی ہے پھر جنابے والا اس کے بعد انہوں نے ایک اور انتہائی اہم ترین بات سوئیے ناظرین اکرام انتہائی انتہائی اہم ترین دہشتگردی کے بارے میں انہوں نے کہا اور یہ بہت important ہے بہت 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 important ہے کہتے ہیں کہ ابھی ان کی لاشیں اٹھائی نہیں گئی تھی پشاور میں اور گورنر نے ایک statement جاری کر دی گورنر نے ایک statement جاری کی اور اس statement کے اندر انہوں نے کہا کہ election delay ہو سکتے ہیں تو کہتے ہیں اس سے تو پھر لوگوں کا شک اور اس وجہ سے جائے گا یا جو دہشت گردی بڑھائی جا رہی ہے وہ الیکشن ریلے کرنے کے لیے تو نہیں ہے یہ الفاظ ہے عمران خان کے کہ یہ جو دہشت گردی میں کوٹ ان کوٹ بڑھا رہا ہوں بڑھائی جا رہی ہے تو کہتے ہیں اس میں تو لوگ بات کریں گے اور پھر عمران خان نے دبے لفظوں میں کہا اب جو سمجھتے ہیں انہیں سمجھ آگی کہ جو پی ٹی ایم کے نارے ہیں پھر ان کا تو آپ کو پتہ ہی ہے پی ٹی ایم پشتون تحفظ مومنٹ کے کیا نارے ہیں یہ گوگل پہ جا کے آپ خود سرچ کیجئے گا یہ ایک انتہا یہ آج کی تقرید کی سب سے ڈینجرس بات تھی سب سے ڈینجرس 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 بات تھی کہ جو پی ٹی ایم کے نارے ہیں پھر وہ آپ کو پتہ ہی ہے اور آج نارے کرام اتنی صورتحال خراب ہو گیا ہے اب دیکھئے کہ آج جو پشاور پولیس ہے اس نے بھی بڑے کیپی کے پولیس اس نے بھی بڑے عجیب نارے لگائے ہیں میں نارے سن رہا تھا کہ وہ جو نامعلوم ہیں ہمیں معلوم ہیں کچھ اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی تو یہ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ اچھی نہیں ہو رہی ہیں آخر پہ عمران خان نے جو ہے نا وہ ایک چیز کہی اور انہیں کہا کہ یہ فری این فیر الیکشنز کی جو بات کر رہے ہیں یہ کبھی بھی نہیں کروانے دیں گے ان کا دل یہ ہے انہیں پلان یہ کیا ہے کہ پچ بھی ان کی ہو سیلیکٹرز بھی ان کی ہو امپائرز بھی ان کی ہو گراؤنڈ بھی ان کی ہو اور جب مار مار کر لنگڑا کر دیا جائے پلیئرز کو تب نیلسن مڈینا صاحب آئیں اور باہر جا کے جو ہے نا وہ میچ کے در رولز بھی بتلتے رہیں اور تب آکے نیلسن مڈینا صاحب جو ہے نا وہ یہاں پر آکے آہ میچ کھیلیں تو خان صاحب نے کہا ہے کہ اب پھر بھی نجید جائیں گے کیونکہ مالک جومدین کا بھی ایک پلان ہوتا ہے یہ آج کی تقریر ہے مجھے امید ہے کہ میں نے صحیح سے ڈیکوڈ کیا آپ کے سامنے اس پوری تقریر کو اپنا خیال لکھے خدا حافظ پاکستان زیدہ بات